سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب بلکل خیریت سے ہوں گے میں ہوں شاہزیب اور آپ دیکھیں میری یوٹیوب چینل شاہزیب اوفیشیلز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں نہیں آنے والی گاڑی پویو 2008 کے بارے میں پویو بیسیکلی ایک فرنچ کار برینڈ ہے جسے پاکستان میں لکی موٹس کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے اور کمپنی اپنے اوفیشل پیجز اور سوشل میڈیا پیجز بھی رن کر رہی ہے اور یہ پاکستانی لوکل آٹو مارکٹ میں اپنا قدم رکھنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے لانچ کرنے والے ہیں فرنچ SUV پویو 2008 پویو 2008 گاڑی کا موڈل نہیں ہے بلکہ گاڑی کا نام ہے اور یہ ایک بھی سیگمنٹ کی سب کمپیکٹ گراسور SUV ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کی دیمنشنز کی اس گاڑی کی لیندھ 4188 میلی میٹر ویڈھ 1740 میلی میٹر اور ہائٹ 1557 میلی میٹر ہے اس گاڑی کی ویل بیس 2538 میلی میٹر ہے گاڑی کی گراونڈ کلیرنس کی بات کی جائے تو گاڑی کی گراونڈ کلیرنس 170 میلی میٹر ہے اور یہ گراونڈ کلیرنس پاکستانی روڈز کی مطابق سیو ٹیو ٹیبل ہے اس کے بعد اس گاڑی کی انجن ٹرانسمیشن کی بات کر لی جائے تو اس گاڑی میں ہمیں ملنے والا ہے 1200 سیسی کا ایمپی ایٹر بو چارج انجن جو کہ 130 ہارس پاور اور 230 نیوٹر میٹرن کا ٹاٹ پر ایڈیوز کرتا ہے اور اس گاڑی میں فرنٹ پیل ڈرائیو کے ساتھ 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن اور 8 سپیڈ مینول ٹرانسمیشن آفر ہوگی کمپنی نے اس گاڑی میں دیے جانے والے انجن کو کافی فیول ایفیشنٹ انجن قرار دیا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے ایکسٹیریئر کی گاڑی کے فرنٹ پر 3 کلافول LED ہیڈلائٹس LED ریئر ہیلز اور فوگ لیمپس آفرٹ ہیں اسی طرح اگر ہم گاڑی کی سائٹ پر آتے ہیں تو گاڑی میں ہمیں 17 انچ کے علاوائی ویلز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کمپنیز میں پرانومک سنروف کا آپشن بھی دے گی جس سے اس کی لکس اور اس کے فیچرز میں اور بھی اضافہ ہوگا اس کے علاوہ گاڑی کے بیک پر LED ریئر لائٹس ریفلیکٹرز اور وائپر کا آپشن بھی دیا گیا ہے گاڑی کے انٹیریئر کے ایک بات کی جائے تو گاڑی کے ڈیچ بورٹ کو بھی کافی خوبصورت بنایا گیا ہے ڈیچ بورٹ پر ہمیں 7 انچ کا فلوٹنگ انفرٹینمنٹ ٹچ سکرین سسٹرم مل جاتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں سنگل زون آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول کا آپشن بھی مل جاتا ہے سیفٹی فیچرز کے لحاظ سے بھی اس گاڑی میں ہمیں تمام سیفٹی فیچرز مل جاتے ہیں اس گاڑی میں ہمیں 6 airbags دیے گئے ہیں ہیل سٹارٹ اسیسٹ انٹی لاک بریکنگ سیسٹم ریئر ویو کیمرا فرنٹ پلس ریئر بارکنگ سینسر ویہیکل سٹیبلیٹی مینجمنٹ الیکٹرونک سٹیبلیٹی پروگرام بلائنڈ سپورٹ ڈیٹیکشن ایکٹیو لینڈ کیپ اسیسٹ ہائی بیم ارسیسٹ روڈ سائن اینڈ سپیڈ لیمیٹ ریکوگنیشن جیسے آپشن بھی دیے گئے ہیں اور یہ تمام فیچرز اس گاڑی کو ٹریولنگ کے لیے ایک سیف اور شکیور کار بناتے ہیں یہ گاڑی پاکستان میں کمپیٹ کرنے والی ہے کیا سٹارٹنگ ڈی ایف ایس کے گلوری فائی و انڈر پروٹون ایکس فیفٹی اور پاکستان میں آلے ریڈی موجود ایم جی زیڈ ایس کو سب سے امپورٹن بات اس گاڑی کی پرائس ہے پاکستان میں اس گاڑی کی کیا پرائس ہونے والی ہے کمپری نے ابھی تک یہ ریویل نہیں کیا دیکھن ایک انتازے کے مطابق کیونکہ یہ گاڑی ایم جی زیڈ ایس وغیرہ کو کمپیٹ کرنے والی ہے تو اس گاڑی کی پرائس 35 سے 40 لاکھ تک ہو سکتی ہے اسی طرح یہ اس پرائس رینڈ کے اندر پاکستان میں دوسری جو سیڈان سیگمنٹ کی گاڑیاں جس طرح سیوک اور ٹیوٹا کرولا 1.8 اسی طرح کی گاڑیوں کو یہ کمپیٹ کرے گی جبکہ اس گاڑی کی لانچ ریٹ کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس گاڑی کو اسی سال کے اند پر لانچ کر دیا جائے گا دوستو امید کر دوں گے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے گا اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ